سندھ اسیمبلی میں آپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نکوی نے کہا ہے کہ آصف زرداری جیل نہ گئے تو ان کا حال بھی متحدہ بانی جیسا ہوگا پیپلز پارٹی اپنی چوری بچانے کے لیے آپوزیشن کو پبلک اکاؤنس کمیٹی کی چیئرمنشپ نہیں دینا چاہتی یہ لوگ جمہوریت کے دشمن ہیں عوام دشمن ہیں ان لوگوں سے یہ چور ہیں یہ اپنی چوری چھپانے کے لیے مجھے پبلک اکاؤنس کمیٹی کی چیئرمنشپ نہیں دینا چاہتے اس سے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو ایکسپوس کر کے رکھ دیں گے ہم ہم جاتے ہیں ہسپتالوں کا حال دکھاتے ہیں ساٹھ بیٹھ کا ہسپٹل ایک پیشنٹ کچن بند ڈاکٹر غائب اسکول بند اسکولوں کی چھتیں گر رہی ہیں ہم کراچی کی بات زیادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم تو کراچی کے ایم پی ہو ہم تو تمہیں وہاں دکھا رہے ہیں جہاں تم کہتے ہو تمہاری پرفارمنس ہے ذرا بتاؤ تو کونسی پرفارمنس کب تک بے حقوب بناوگے ہمیں پتہ ہے کہ سندھ کے عوام میں تم خوف کے ذریعے حکومت کر رہا ہو ہم یہ خوف کا بدھ توڑ دیں گے اور پھر دیکھیں گے پھر وہی ہوگا جو اہم کم لندن کے ساتھ ہوا تھا زرداری بھی الطاف کی طرح کہیں باہر ہی بیٹھا ہوگا اگر جیل میں نہیں بیٹھا ہوگا سندھ اسیملی میں پی اے سی کی چیئرمنشپ تحریک انصاف کا حق ہے فردوس شمیم نکوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت گیارہ سال میں ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دے سکی اس شہر کو تباہ کرنے والوں کو پکڑا جائے کل ایوان میں کھڑے ہو کے سعید غنی صاحب نے یہ تو کہا کہ کوئی بیلڈنگ نہیں توڑی جائے گی لیکن یہ نہیں کہا کہ ہر وہ شخص پکڑا جائے گا جو کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پکڑو اور سخت سے سخت سزا دو جس نے کراچی کا یہ حال کیا انہی نے یہ نہیں کہا کہ جو خواہش ہے چیف جسٹس صاحب کی جسٹس گلزار صاحب کی کہ کراچی کی رونکیں بحال ہو جائیں کراچی صاف سترہ ہو جائے کراچی کا ٹرانسپورٹ کا نظام اچھا ہو جائے حکومت حسن جو کہ گیارہ سال میں نہیں دے سکی کیا وہ اگلے چار سال میں یہ دینے کو تیار ہے کہ نہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہر قائمہ کمیٹی میں ان کے ساتھ ارکان ہوں گے جبکہ اپوزیشن کے چار سے زیادہ ارکان نہیں ہوں گے انہی نے یہ کہا کہ ہم آپ کو موہد کے لحاظ سے چودہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن دیں گے ہم نے شکریہ بھی ادا کیا لیکن ساتھ ساتھ انہیں کہا کہ ہم آپ کے کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر چار سے زیادہ ممبران نہیں ہونے دیں گے تب تو آپ کو چیئرمن دیں گے یعنی ایک کمیٹی میں گیارہ لوگ ہوتے ہیں چار اپوزیشن کے ہوں گے اور ساتھ جو ہیں وہ حکومت کے ہوں گے یعنی جس وقت چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں وہ چیئرمن کو فارق کر سکتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں ایسی کوئی سٹینڈنگ کمیٹی نہیں لیں گے جس میں کم سے کم جب چیئرمن ہو تو اس کے ساتھ پانچ ممبران اور ہو اس موقع پر خورم شیر زمان نے کہا کہ آصف زرداری کے خلاف پٹیشن سماعت کے لیے منظور ہوئی ہے کسی زمانے میں مسٹر ٹین پرسن کے نام سے مشہور تھے پاکستان تحریک انصاف اس ہر غلط کام کی پیشے جائے گی جو بھی شخص ہو چاہے وہ ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اساس زرداری صاحب آپ نے چھپائے ہیں حساب آپ کو دینا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہے ایک ایک روپے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا یہ تو بھی شروعات ہیں اور آگے آپ دیکھتے جائیں کہ ہوتا ہے کیا کیا حلیم آدر شیف نے کہا کہ خوشید شاہ اس وقت نون لیگ کی جنگ لڑ رہے ہیں چارٹر آف کرپشن کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے قومی سملی میں کہتے ہیں کہ سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکریسی کے پیچھے جانا ہے ہم تو جا ہی نہیں سکتے الگ وہ سی او ڈی نہیں ہوتا ہے وہ یہ چھپنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ابلی باری اب ان کی ہے یہ خوشید شاہ صاحب شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اور کمدار بننا چاہتے ہیں شباز شریف کے دعا سی او ڈی کو سامنے رکھ کے نون کی جنگ پیپل پارٹی لگتی ہے انہوں نے کہا کہ ایمکیو ایم ہماری اتحادی ہے ایمکیو ایم کے لیے عزت ہے ان کے اعتراضات کو دور کریں گے جب اتحادی ہوتے ہیں دو برتن ہوتے ہیں تو تھڑک پھڑک ہوتی رہتی ہے دوسرا پرسوں گرم دن تھا الیکشن تھا ہم نے سامنے لڑ رہے تھے ایمکیو ایم ہماری مرکز میں اتحادی ہے یہاں بھی اسمبلی میں ہم ساتھ ہیں چھوٹے چھوٹے ایشیوز پیدا ہوتے ہیں ان سے ریزولف کریں گے ایمکیو ایم کے لیے عزت ہے ایمکیو ایم ہماری ساتھی ہے انشاءاللہ اگر ان کے کوئی بھی اترازات ہیں وہ انشاءاللہ دور کریں گے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے یہ ایک پارٹی پالیسی بھی ہے چونکہ میں سندھ کا جنرل سیکریٹری ہوں یہ ایک پارٹی پالیسی بھی ہے ایشیوز آتے ہیں لازم بات ہے کبھی ہلکی بھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے لیکن ایمکیو ایم سے ہمارا نہ اختلاف ہے نہ کوئی لڑائی ہے